کہ دریہ آپ تیری کھیر نہیں بھوندوں نے بگاوت کر لی ہے نادان سمجھنا بلدل ان کو لہروں نے بگاوت کر لی ہے ہم پروانے ہیں موت سما مرنے کا کسے خوف یہاں رے تلوار تجھے جھکنا ہوگا گردن نے بگاوت کر لی ہے یہ بگاوتی تیور اور جنونی انداز بلیاں کی مٹی میں ہمیشہ ہی رہا ہے اس جلے کے لوگوں کے حوصلے اور بلند ارادوں کے کارن اسے سن 1942 میں ہی انگریزوں سے آزادی مل گئی تھی بلیاں کے بارے میں لوگ کہتے اور بولتے تو سب ہیں آئیے ہم بلیاں کو جانتے ہیں آئیے جانتے ہیں سرحہ تال کی سچائی اور ددری میلا کا اتحاس مہرشی بھرگو کی بھنگیما اور بالیشور مندر کا سچ آئیے جانتے ہیں کہ بلیاں بھارت میں سب سے پہلے کیسے آزاد ہو گیا کیسا دیکھتا ہے آج کا بلیاں لیکن آج کے بلیاں کو جاننے کے لیے بلیاں کا اتحاس جاننا بہت ضروری ہے بلیاں کا نام مہا پرطاپی راجہ بلی کے نام پہ رکھا گیا تھا کہتے ہیں کہ راجہ بلی کو چرنجیوی ہونے کا وردان ملا تھا جس سے وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہر سال اونم پر وہ پہ دھرتی پر وہ اپنی پرجا سے ملنے آتے ہیں والمکی، وسیشت، جمدگنی، بھرگو، درواسا جیسے انہی کرشی مونی سادو سند مہاتماؤں کی تپو بھومی ہونے کا گوھراؤ ویدی کال سے بلیاں اتحاس میں سمیٹے ہوئے ہیں آپ کو جان کے آشری ہوگا کہ سن 1798 عیسوی میں جب انگریزوں نے گازی پور جلے کو بنایا تب بلیاں کو گازی پور جلے کا ایک تحصیل ماتر بنایا تھا لگتار یہاں کے لوگوں کے باگی پنہ اور اشانت رہنے کے کارن انگریزوں نے اسے ایک نومبر 1889 کو اسے الگ جلہ بنا دیا وہ کہتے ہیں نا کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راز کمائے اور کچھ میرے مٹی میں بگاوت بھی بہت تھی آج کا بلیاں اتر پردیش کا سب سے پوروی جلہ ہے جو کی آزمگڑ منڈل کے انترگت آتا ہے گنگا اور سریو ندی کے سنگم پر اسثیت بلیاں میں کل چھے تحصیل ہیں بلیاں، بیریہ، باسڈی، بیلتھراروڈ، رسنا اور سکندرپور 32 لاکھ کی آبادی والے اس جلے میں قریبا 17 لاکھ پوروش اور 15 لاکھ مہیلائیں ہیں 3000 کلومیٹر ورگ میں فیلے اس جلے میں ہندی اور بھوجبوری کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی ساکشرتہ در 60 پرتیشت ہے آج کا بلیاں بھارت کی وکاس میں کندے سے کندہ ملا کر چل رہا ہے جس میں سکول، کالیج، یونیورسٹی، پریٹن اسثل، واتر پاک، مال، گورنمنٹ آفیسز، ایکسپریس وے اور چھوٹی موٹے ادیوگوں کا بھی بڑھاوہ مل رہا ہے جس سے بلیاں اور پھل پھول رہا ہے آج بلیاں کے پاس وہ سب ہے جو کسی جلے کو اتم سے سروتم بننے کیلئے چاہیے اور جو نہیں ہیں اس کو بلیاں پانے کی اور کافی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے یہاں جب کبھی آپ آئیں گے تو یہاں کا پریہ بھوجن بھوری چوکھا جرور کھائیے گا سرسو تیل اور پیاز سے سنا ہوا چوکھا اور ستتو کی بھوری آپ کو اونگلی چاٹنے پر مضبور کر دے گی جسے کھا کر آپ کہتے نہیں تھکیں گے کہ بھائیا اے گو اور دے دا بلیاں ماؤ آزمگڑ دیوریاں گازیپور اور ورانسی کے روپ میں پاس کے جلوں کے ساتھ نیمیت سمپرک میں ریل اور سڑک کے مادیم سے جڑا ہوا ہے بلیاں ریلوے اسٹیشن سے روزانہ لگبک اسی ٹرینوں کا آنا جانا ہے جو کہ بلیاں کو بھارت کے پورت سے پچھن تک اور اتر سے دشن تک جوڑتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بلیاں بھارت کا سب سے پہلے آزاد ہونے والا جلہ تھا لیکن ایسا ہوا کیسے بھارت چھوڑو آندولن کے سمیں بلیاں نے بڑچر کر بھاگیداری دکھائی اسی سمیں اس کا نام بھاگی بلیاں پڑھا 18 اگست 1942 کو بلیاں کے پچیس جار لوگوں نے بیریہ تھانے پہ انگریزی حکومت کا جھنڈا اتار کر اپنا تیرنگا جھنڈا لگانے کی کوشش کی لیکن انگریزی پولیس اندھا دون گونیاں چلانے لگی جس میں بیس لوگ سہید ہوئے اور قریبن سو سے زیادہ لوگ بری طرح جکمی ہوئے چٹو پانڈے اور رمانند پانڈے جی کو بھی انگریزوں نے گرفتار کر کے اسی جیل میں بند کر دیا لیکن آزادی پہ مر مٹنے والے بلیاں واسی اگلے دن 19 اگست کو پچاس زار سے زیادہ جنسنکھیہ میں پھر سے بیریہ پولیس اسٹیشن کی اور اپنے نیتاؤں کو چھوڑانے کے لیے بڑھے اب کی بار جنتہ کا آکروش دیکھ کر انگریزیوں کے پسینے چھوٹنے لگے اور ان کے پاس چٹو پانڈے اور رمانند پانڈے کو چھوڑانے کی سیوا کوئی چارہ نہ بچا اور تب چٹو پانڈے کی اگوائی میں بلیاں میں انگریزوں کا جھنڈہ ہٹا کر اپنا تیرنگا جھنڈہ لگایا گیا بیس اگست کو بلیاں کو آزاد گھوسیت کر کے وہاں کانگریس راج چلایا گیا جس کے پہلے ڈیم شیرے بلیاں چٹو پانڈے بنے چودہ دنوں تک بلیاں 1942 میں آزاد تھا اس کے بعد پھر سے انگریزوں نے ستہ ہتھیالی لیکن اس بلیاں کے چودہ دن کی چنگاری نے انگریزوں کے جنگل کو دھیرے دھیرے 1947 تک جلا کے راہ کر دیا اور پورے بھارت کی آزادی میں مہتوپور یوگدان دیا آج بھی 19 اگست کو بلیاں واسی بلیدان دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اتنا پیارا اور بہادر ہے بلیاں تو آپ کو من میں دیکھنے کی اچھا تو ہو ہی رہی ہوگی تو آئیے آپ کو یہاں کے کچھ پریٹن اسطل بداتے ہیں جسے جیون میں آپ ایک بار ضرور دیکھئے گا سرحہ تال سرحہ تال بلیاں نیواسی پردھان منتری چندر سیکھر جی کا ڈریم پروجیکٹ تھا شیت ریتو کے دستک دیتے ہی سرحہ تال میں لال سار اور سائیبیریان پچھیوں کا آگمن پرارم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیہولا کرما ملکی پٹیاری کسئی سارس گرنا آدھی پرواسی پچھیوں کی جل کڑا دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں ددری میلا بھارت کا دوسرا سب سے بڑا مویشیوں کا میلا بلیاں میں لگتا ہے جس کو ددری میلا کے نام سے جانا جاتا ہے ددری میلا لگ بک سات ہزار سالوں سے لگ رہا ہے اور جس کا اتحاس بہت سمرد ہے اس کی شروعات مہرشی بھرگو جی نے کیا تھا اس میلے کے پرارم کرنے کے پیچھے گنگا ندی اور سریو ندی کا سنگم کارڑ ہے اس جمانے میں مہرشی بھرگو کو جب یہ لگا کہ گنگا کی دھارہ بھرگو آشرم کے آگے جا کر سماپت ہو جائے گی تو اس کی جلدھارہ کو سمرد کرنے کے لیے یہاں گنگا اور سریو ندی کا سنگم کرایا گیا جس سمیں ان دونوں ندیوں کا سنگم ہوا اس سمیں دردر اور گھرگھر کی آواز نکلی تو مہرشی بھرگو نے اپنے ششی کا نام دردر مونی اور سریو ندی کا نام گھاگرہ ندی رکھ دیا بلیاں میں ہی بھرگو آشرم بھی بنا ہے جس کو ہزاروں کی ماترہ میں لوگ درشن کرنے اور آشیروات پرات کرنے جاتے ہیں بابا بالیشورنات مندر شہر کے مدی چھیتر میں اسثاپیت بابا بالیشورنات کا مندر پراشین ہے مانتہ یہ ہے کہ راجہ بلی مہان شیو بھک تھے انہوں نے ہی رشی والمکی سے بالو کا شیولنگ بنوا کر ویدی ویدان سے اسثاپیت کر آیا تھا جب پران پرتیشتہ کی گئی تو سیولنگ پتھر کا ہو گیا یا پہلا مندر ندی میں ویلین ہو گیا لیکن لوگوں نے سیولنگ کو نکال لیا دوسری بار شہر بسا تو اسے انگریج مجسٹریٹ نے ایک ہندو برامڑ ادھکاری سے اسثاپیت کر آیا پھر باڑھائی تو مندر کے نسٹھونے کی سمحاونا دیکھ اس سمیے کے پوجاری شیو دینی بھارتی اور ان یہ لوگوں نے اسے بیلگاڑی پر رکھ کر ورطمان بلیاں نگر لے آئے اور اسے اسثاپیت کیا جو آج بالیشور مندر کے روپ میں وکھیات ہے امید ہے آپ کو بلیاں کی یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یوپی کے کسی اور جگہ کی جانکاری کے ساتھ تب تک بنے رہیے اتر پردیش سفرنامہ میں جے ہند جے بھارت